میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی ماں ماں کا خاص طور پر منشن کیا میری ماں زندہ کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اور ماں کو دیکھا ہے چھ سال میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشقی نماز کے مسلے پر کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز دوڑ دیتا ہوں اس سے نکلے تین افراد میرے نبی میرے نبی کی ماں میرے نبی کے والد کی باندی ام احمد وہ بھی ماں ہیں انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو دو ماں ہیں ایک دودھ پلانے والی ایک پیدا کرنے والی اور ایک میرے نبی ہیں جب آبواہ کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہوت اٹیک سے حضرت آمنہ بچیس سال کے عمر میں انتقال سما گئی اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا چھ سال کا بچہ میں سن دو ہزار میں وہاں گیا تھا میرے آنسوں نے رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا نہ کوئی آسرا نہ کوئی سہارا نہ کوئی رشتہ نہ کوئی چھولی نہ کوئی چھاؤں ایسے تنہا یتیم کر دیں کہ ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے ام ایمن کو آپ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑ گئے کہ ام ایمن پیسے گئیں تو آپ نے ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابواہ کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے آپ ماں کی قبر کو چمٹ کیسے اوپر لیٹے ہوئے تھے قبر کو پکڑا ہوا تھا اوپر لیٹے ہوئے تھے کہ ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے ممہ جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گے کیوں چلی گے چھ سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ میری ماں کیا ساتھ ہوا گیا ام ایمن نے اٹھانا چاہا آپ نے اٹھنے سے انکار کرنا اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے ستاون سال کے بعد صدمے جنمندہ رو نہیں سکتا رو نہیں چاہتا رو نہیں ہمتا ستاون سال کے بعد آپ اس وادی سے گزریں اپنے اونٹنی کو ماں کی کبک کی طرف روڑ دیا اور پلانس کو تین بھونا کرتا وہ پہاڑ بنتا ہے چھوٹی پاڑی اونٹنی کو نیچے بٹھایا پہاڑ پر گئے اور یہ مجھے دیکھو یوں آپ نے کٹنے کھڑے کیے ماں کی گوھر کے سرانے اور یہ ہاتھ یہاں رکھے اور پھر سر دیا اپنے کٹنوں میں یوں کر رونا شکریہ اتنا روئے اپریل کا مہینہ تھا دھوب سر پہ پڑ رہی تھی ہم تو تھنڈی دھوب میں بیٹھیں ہم تو تھنڈی دھوب میں بیٹھیں